ہیلو فرنڈز تو آج کیس ویڈیو میں ہم ٹائپس آف کمپیوٹر کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ ٹائپس آف کمپیوٹر کیا کیا ہیں ٹائپس آف کمپیوٹر کا ڈائیگرام آپ لوگو دیکھائے دیا رہا ہوگا اکثر سٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ٹائپس آف کمپیوٹر میں انالوگ ڈیجٹل اور ہائیبریڈ آتا ہے یا سوپر مین فرم مینی اور مایکرو کمپیوٹر آتا ہے تو اس لیے میری بات غور سے سنیے جب کبھی بھی صرف ٹائپس آف کمپیوٹر کوسٹین میں گیون ہو تو انالوگ ڈیجٹل اور ہائیبریڈ لکھنا ہے کیونکہ یہی کمپیوٹر کے مین ٹائپس ہیں اور جو سوپر کمپیوٹر مین فرم مینی اور مایکرو کمپیوٹر ہیں وہ ڈیجٹل کمپیوٹر کے ٹائپس ہیں اور اس کے علاوہ اگر کہیں پر آ جائے کہ ٹائپس آف کمپیوٹر on the basis of internal structure, functionality یا work تو دیجٹل انالوگ اور ہائیبریڈ کمپیوٹر کو ڈیفائن کرنا ہے اور اگر یہ آ جائے کہ ٹائپس آف کمپیوٹر on the basis of size, speed, cost, storage capacity یا performance تو سوپر کمپیوٹر مین فرم مینی اور مایکرو کمپیوٹر کو ڈیفائن کرنا ہے تو پھر آپ کا question صحیح ہوگا اور ہم اس ویڈیو میں ٹائپس آف کمپیوٹر جو انالوگ ہے, ڈیجٹل ہے اور ہائیبریڈ ہے یہی ڈیفائن کرنے والے ہیں جو کمپیوٹر کے مین ٹائپس ہیں اور جو ڈیجٹل کمپیوٹر کے ٹائپس ہیں اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ چاہے تو اسے بھاد میں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹائپس آف کمپیوٹر on the basis of internal structure, functionality and work تو یہ کمپیوٹر کے مین ٹائپس ہیں جو کہ انالوگ ہیں, ڈیجٹل ہیں اور ہائیبریڈ ہیں انالوگ کمپیوٹر کے mark ڈیجٹل سیکنیلch ویو فارم میں ہوتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو دیکھائی دے رہا ہوگا اور ڈیجٹل کمپیوٹر کے cùngل cinners zero and one form میں ہوتے ہیں یہ ابھی آگے میں سمجھانے والا ہوں صرف آپ لوگ ڈیگرام دیکھ لیں انالوگ کمپیوٹر کا ڈیگرام کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پکچر میں دیکھائی دے رہا ہونگا اور ڈیجیٹل کمپیوٹر کا ڈیگرام اس طرح ہوتا ہے جب ڈیجیٹس الفابیٹس اور نمبرز یا ویڈیوز کی شکل میں ہم لوگوں کو آؤٹپوٹ دے رہا ہوتا ہے اب آتے ہیں انالوگ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کی طرف انالوگ کمپیوٹر فیزیکل کوانٹیٹیز کو مئیر کرتا ہے جیسا کہ سپیڈ، ویلوسٹی، پریشار، والٹیج، ویٹ، ٹیمپریچر، کرنٹ ایٹسٹرہ انالوگ کمپیوٹر فیزیکل کوانٹیٹیز کو مئیر کرتا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو سکرین پر دیکھائی دیرہا ہوں گا کہ سپیڈ ہے، ویلوسٹی ہے، پریشار، والٹیج، کرنٹ، ٹیمپریچر، ایٹسٹرہ یہ جو فیزیکل کوانٹیٹی ہے اسی کو مئیر کرتا ہے ڈیجیٹس یا نمبرز پہ انالوگ کمپیوٹر کا فاکس نہیں ہوتا انالوگ کمپیوٹر گیرز یا ویلز یوز کرتے ہیں انڈیجیٹس کی بجائے جو ڈیجیٹل کمپیوٹر زیرو اینڈ وانس کے فارم میں ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے اس طرح نہیں بلکہ انالوگ کمپیوٹر گیرز یا ویلز یوز کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے وہاں گیا ہم ڈائیگرام میں دکھانے والے ہیں کہ کس طرح گیرز یا ویلز یوز کرتے ہیں مہیرمنٹ کے لیے یا پروسیسنگ کے لیے اور دوسری بات انالوگ کمپیوٹر میں سٹوریج کپیسٹی نہیں ہوتی انالوگ کمپیوٹر کبھی بھی ڈیٹا کو سٹور نہیں کر سکتا یہ جو سٹوریج کپیسٹی کی جو خصوصیت ہے وہ بسکلی ڈیجیٹل کمپیوٹر میں ہوتی ہے انالوگ کمپیوٹر کا ریزلٹ ڈیجیٹل کمپیوٹر سے ایکوریٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ انالوگ کمپیوٹر کی سگنل ویوز فارم میں ہوتی ہے ups and downs لگاتار اس میں آتا رہتا ہے جس وجہ سے انالوگ کمپیوٹر کا result زیادہ accurate نہیں ہوتا as compared to digital کمپیوٹر انالوگ کمپیوٹر کا speed digital کمپیوٹر سے زیادہ تیز ہوتا ہے اور انالوگ کمپیوٹر continuous data پر پروسس کرتا ہے انالوگ کمپیوٹر جیسا کہ آپ لوگوں کو دیکھا ہی دیرہا ہو کا ڈائیگرام کی شکل میں یہ basically continuous ups and downs اس میں آتے رہتے ہیں یہ basically continuous data پر پروسس کرتا ہے انالوگ کمپیوٹر کی accuracy 99% تو ہو سکتی ہے لیکن کبھی بھی 100% نہیں ہو سکتی کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلی بتایا کہ اس میں جو ڈائیگرام ہے انالوگ کمپیوٹر کی جس measurement وغیرہ کا ڈائیگرام ہے پروسسنگ کا یہ basically waveform میں ہوتا ہے waveform جس میں ups and downs آتے رہتے ہیں جیسا کہ ہم اگر یہ point measure کرنا چاہتے ہیں تو اگر یہاں سے آتا ہے جیسا بھی ہم measure کرنا شروع کر دیں تو وہ تھوڑا سا نیچے چلا گیا ہوتا ہے ہم اس point کو measure کر دیتے ہیں تھوڑا سا مطلب معمولی سا پر فرق ہوتا ہے بہت ہی کم جیسا کہ 100% میں 0,01% جو اتنا فرق نہیں بڑھتا اس کی وجہ سے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ analog computer کا جو accuracy ہے وہ basically کم ہے digital computer کے بنسبت اس لئے last point میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ analog computer کی accuracy 99% سے زیادہ نہیں ہو سکتی اچھا تو ابھی analog computer کے examples کی طرف آتے ہیں جس میں سب سے پہلا speedometer ہے اور پھر آتا ہے thermometer اور analog clock ہو گیا analog weight machine ہو گیا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے example ہو سکتی ہے speedometer جو گارڈی کا speed میر کرتا ہے thermometer جو temperature میر کرتا ہے اور اس کے بعد جو analog clock ہے وہ basically آپ لوگوں کو اس picture یا اس picture میں آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا analog clock کی example کو تھوڑا سا discuss کرتے ہیں جیسا کہ میں نے سب سے پہلے ہی definition میں بتایا تھا کہ یہ basically gears یا wheels کو use کرتا ہے rather than digits gears اور wheels آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگی جو سکے یہ ہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی battery لگی ہوئی ہے اور microprocessor لگا ہوا ہے اور ایک motor لگا ہوا ہے یہ basically اس کی combination سے یہ جو gears ہیں یا wheel آپ جو بھی اسے کہیں اس کو move کرتا ہے کیونکہ battery سے اسے current آرہا ہوتا ہے اور motor لگا ہوا تھا وہ basically اس پہ pressure لگاتا ہے یہ سب سے پہلا جو gear ہے یہ move ہوتا ہے اس کے ذریعے ایک اوپر آپ لوگوں کو ایک دوسرا wheel دکھائی دے رہا ہوگا جس کے ذریعے تیسرا move ہوتا ہے اور اس کے بعد چوتھا پانچوہ اسی طرح اس کے last میں جو needles لگائی ہوئی ہوتے ہیں وہ move کر رہے ہوتے ہیں اس کے along تو یہ basically gears اور wheels کے ذریعے ہم لوگوں کو کیا دکھائی دے رہا ہے ایک wall clock دکھائی دے رہا ہے جو کہ zero and ones form میں نہیں ہے بلکہ یہ جو one اور two three وغیرہ یہ اوپر لے کے گئے ہیں اس analog computer کو جو output ہے وہ zero یا one form میں نہیں ہے بلکہ یہ gears اور wheels کی شکل میں جو needles ہیں اس کی movement ہے صرف تو امید ہے آپ لوگ analog computer کی definition پر سمجھ گئے ہوں گے اب سب سے پہلے digital computer کی definition کو سمجھنے سے پہلے digital computer کی diagrams کو دیکھتے ہیں جن میں سارے کے سارے digital data کی شکل میں output دے رہے ہیں جیسا کہ calculator ہو گیا digital clock ہو گیا یا computers ہو گئے digital signals جو ہوتے ہیں یعنی جس data پر computer process کرتا ہے وہ basically digital signals میں ہوتا ہے zero and one form میں ہوتا ہے computer basically صرف digital signals پر processing کر سکتا ہے یعنی جو بھی data جیسا کہ alphabet میں دیتے ہیں یا numbers میں دیتے ہیں یا video audio جس شکل میں بھی ہم computer کو data دیتے ہیں computer اس کو convert کرتا ہے zero and one کے form میں zero and one form میں convert کرنے کے بعد اس پر processing کرتا ہے computer اور اس کے بعد اس کا result آتا ہے اس result کو پھر natural language میں convert کر دیتا ہے اور ہمیں output دے دیتا ہے جس پر ہم سمجھتے ہیں جو natural language پر ہم سمجھتے ہیں اس language میں convert کر دیتا ہے تو یہ basically چھوٹی سی ایک introduction تھی computer کی جو کہ definition سے پہلے آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری تھا ڈیجیٹل کمپیوٹر کی definition میں ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر ہمیشہ وہ data input کرتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے text پر sound پر graphs پر یا videos پر اور پھر اس data کو digital value میں convert کرتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ zero and one میں convert کر دیتا ہے اور پھر وہ data flow کرتا ہے pulses کے form میں جو کہ digital signals ہیں نیچے آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہوں گے zero and one form میں اور digital computer اس data پر processing کرتا ہے اور output دے دیتا ہے user کو لیکن natural language میں اسے natural language میں convert کرنے اس zero and one form کی جو data ہوتی ہے اسے natural language میں convert کرنے کے بعد اس کا output user کو دے دیتا ہے یہ basically کیا ہے digital computer کا کام ہے اور digital computer میں جو text ہے وہ basically text ہمارے ساتھ alphabets بھی ہو سکتی ہے numbers بھی ہو سکتی ہے اور symbols بھی ہو سکتی ہے اور sound بھی ہو سکتا ہے graphs بھی ہو سکتا ہے video بھی ہو سکتا ہے جو کہ zero and one میں سب سے پہلے اس کو digital data میں convert کرتا ہے اور اس وہ data pulses کے form میں یعنی zero and one کے form میں پھر movement کرتا ہے اور اس پہ processing کی جاتی ہے اس processing کرنے کے بعد اسے natural language میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کے بعد user کو output دے دیتا ہے جس پر user سمجھتا ہے یہ سب یہ سارا جو process ہے وہ basically digital computer اسے ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسرے پوائنٹ میں ہیں کہ digital computer arithmetic operation بھی perform کر سکتا ہے digital computer arithmetic operation بھی perform کر سکتا ہے جیسا کہ addition subtraction multiplication division اور اس کے ساتھ logical operations بھی perform کر سکتا ہے logical operations یعنی دو ڈیٹا کو compare کرنا کہ کون سا ڈیٹا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے کون سا ایک دوسری ڈیٹا کے برابر ہے یہ basically کیا ہے یہ logical operations ہے یعنی arithmetic operation perform کر سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ addition سبسٹریکشن ڈیویشن وغیرہ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ logical operations بھی perform کر سکتا ہے آخری پوائنٹ میں ہمارے ساتھ آئیں کہ digital computer کی accuracy analog computer سے زیادہ ہوتی ہے means digital computer کا result analog computer سے زیادہ accurate ہوگا مطلب زیادہ صحیح ہوگا یعنی اگر ہم digital computer کو analog computer کے ساتھ compare کریں تو digital computer کا result زیادہ صحیح ہوگا is computer analog computer اب آتے ہیں next slide کی طرف اور digital computer data store کر سکتا ہے جب analog computer data store نہیں کر سکتا یعنی storage کی ability digital computer میں ہوتی ہے لیکن analog computer میں storage کی capacity نہیں ہوتی digital computer کا speed analog computer سے slow ہوتا ہے اور analog computer تھوڑا fast ہوتا ہے اس computer to digital computer اور اس کے بعد اگلے point میں ہمارے ساتھ آتا ہے کہ digital computer صرف digital data یعنی zero and ones کو process کر سکتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتا کہ وہ graphs یا video کچھ بھی ہم input کرتے computer میں 0 and 1 convert کر دیتا ہے اس لئے یہاں پہ ہے کہ digital computer جو ہے وہ 0 and ones کی digital data کو ہی process کرتا ہے اور پھر اگلے point میں ہمارے ساتھ آتا ہے digital computer discrete data پر کام کرتا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ discontinuous data پر کام کرتا ہے کیونکہ signal سے ظاہر ہے جو digital computer signal ہے یہ discrete ہے مطلب یہاں پہ signal ہے اور پھر یہاں پہ نہیں ہے پھر یہاں پہ پھر سیگنل ہے اور پھر یہاں پھر سیگنل نہیں ہے اسی طرح digital computer work کرتا ہے یعنی signal ہے اور signal نہیں ہے اسی type data digital computer process کر سکتا ہے جیسا کہ اگر آپ لوگ first generation computer کو دیکھ لے تو وہاں جو picture ویڈیو وغیرہ کا concept ہی نہیں تھا جو ہم computer کو data دیتے تھے ابھی تو ہم keyboard سے 1 2 3 alphabets وغیرہ کچھ بھی دے سکتے ہیں لیکن پہلے یہ concept نہیں تھا first generation computer میں 0 and ones کے form data دیتے تھے 0 11 000 اس computer کو دیتے تھے اس کے بعد اس پہ processing کیا جاتا تھا اور اس پر بھی میں ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے generation of computer کے electronic کے جتنی بھی computer ہیں وہ سب کے سب digital computer ہیں جو بھی electronic computer ہیں وہ سارے کے digital computers میں ہی آتے ہیں example میں calculator جو digital watch computers وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور digital signals یہ تو ایسی بھی آپ لوگ جان گئے اور اب آتے ہیں hybrid computer کی طرف hybrid computer کا diagram سے زیادہ جو characteristics سے بنا ہوا ہوتا ہے وہ basically hybrid computer ہے چونکہ یہاں پر ہمارے ساتھ analog اور digital computer ہے تو hybrid کا مطلب ہے کہ analog اور digital دونوں کی combination سے بنایا گیا جو computer ہوتا ہے hybrid computer ہوتا ہے hybrid computer analog plus digital computer کی combination سے بنایا گیا computer جو ہوگا جسا کہ petrol pump جو ایک best example ہے hybrid computer کا جو کہ quantity کو بھی مئیر کرتا ہے جو کہ petrol ہوتا ہے اس کو مئیر کرتا ہے analog computer کے ذریعے اور digits کے ذریعے جو result آتا ہے وہ ہمیں دیکھائے دے رہا ہوتا ہے تو یہ basically کیا ہے یہ hybrid computer ہے جو physical quantity جو کہ petrol جو liquid ہوتی ہے اس کو میر بھی کرتا ہے اس convert بھی کرتا ہے digital data میں جو conversion کا عمل ہے وہ basically digital computer کرتا ہے اور petrol کی جو measurement ہوتی ہے وہ basically analog computer کرتا ہے تو یہ basically hybrid computer ہے تو ابھی ہم آگے جو hybrid computer definition پڑھنے والے ہیں اور اس میں آسانی ہوگی اس diagram کو سمجھ نے کے بعد جیسا کہ میں نے پہلی بتایا کہ hybrid computer میں digital اور analog computer دونوں کی خاصصیات ہوتی ہے hybrid computer analog computer کا speed ہوتا ہے اور digital computer کی accuracy ہوتی ہے hybrid computer analog signal کو accept کرتا ہے اور اسے digital value یعنی discrete value میں convert کرتا ہے اور جو hybrid computer ہوتے ہیں وہ specialized application کے لیے use ہوتے ہیں جہاں دونوں computer کی data کی process ہونے کی ضرورت ہوں آج دنیا hybrid computer کو prefer کرتی ہے کیونکہ اس میں دونوں computer کی خاصصیات ہوتی ہے analog computer کی خاصصی hybrid computers analog data digital data convert کرنا اور digital analog data convert کرنے کی جسے ہم modem کے نام سے جانتے ہیں اور hybrid computer کے example دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو دکھائی دی رہا ہوگا hospital میں وہ computer جو patient کا heart beat measure کرتا ہے جو patient کا heart beat measure کرتا ہے وہ hybrid computer اور اس سکرین پر digital data میں شو کرتا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو computer patient کا heart beat measure کرتا ہے اور اس کے بعد دوسری نمبر پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو پیٹرول پمپ میں جو computer لگا ہوا ہوتا ہے اس میں processor لگا ہوتا ہے جو فیل فلو measurement کرتا ہے اور اسے quantity اور price میں تبدیل کرتا ہے اس لئے ہم پیٹرول پمپ کی جو computer ہے اسے ہم hybrid computer کہتے ہیں اور تیسری نمبر پہ hybrid computer medical labs میں use ہوتے ہیں robotics میں use ہوتے ہیں national defense میں use ہوتے ہیں اور digital watches میں بھی hybrid computer ہی use ہوتا ہے اس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گیا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی اسے فائدہ آٹ آس کے